اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ویلکم ٹو می چینل تو آج ہم چنے کی دال اور کریلے بنائیں گے تو یہ میرے پاس دو کپ دال ہے تو اس کو اب میں بھگو کر رکھ دوں گی دو گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں یہ ہم نے کریلے جو ہم نے فریز کر کے رکھے تھے اس دن فرائی کر کے لاسٹ ویڈیو میں تو یہ میں نے اب صبح سے باہر نکال کے رکھے ہوئے تھے تو آج ہم دال میں ڈالیں گے چنے کی دال اور کریلے تو یہ اچھی طرح سے دی فریز ہو چکے ہیں صبح میں نے نکالے تھے جو دو تین گھنٹے میں اس طرح سے دی فروز ہو جاتے ہیں تو اب ہم چنے کی دال اور کریلے کا سالن بناتے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے دی فروز ہو چکے ہیں اس کو زیادہ دیر نہیں لگتی دو تین گھنٹے میں ہو جاتے ہیں یہ ہم نے دال بھگو کے رکھی ہوئی تھی تین گھنٹے ہو گئے ہیں تو جب میں نے پانی رکھا ہوا ہے اُبلنے کے لئے پانی اُبلے گا تو دال بھی ڈال دیں گے پانی اُبل رہا ہے تو ہم اس میں دال ڈال دیتے ہیں ساتھ ہی تو یہ اُبلتی رہے گی دال میں نمک نہیں ڈالتے کیونکہ پھر دال گلتی نہیں ہے نمک ڈالنے سے چلیں دیکھتے ہیں ہم دال گلچو کیا کہ نہیں ہاں جی یہ دیکھتے ہیں دال گلچو کی ہے ہاں تو ہم اب مسالہ بناتے ہیں دال اچھی طرح سے گلچو کی ہے ہاں جی یہ پیاز ہم نے سرخ کرنے اس کو زیادہ کلر نہیں دینا براون نہیں کرنے تو ابھی ہم لسن تو ادرک ڈال دیتے ہیں تھوڑی بھی اربون لیں گے لسن ادرک کو پھر ہم ٹماٹر ڈال دیں گے یہ ٹماٹر ڈالیں گے یہ دو میڈیم سائز کے ٹماٹر تھے میرے پاس ہاں اینڈ گرین چیلی دو تین ان کو ہم کور کر دیتے ہیں تاکہ ٹماٹر اچھی طرح سے کوک ہو جائے اور مسالہ اچھا سا بن جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ٹماٹر اچھی طرح سے ہو چکے ہیں ابھی تھوڑی دیر اور بھونتے ہیں ساتھ ہم درائی مسالہ بھی ڈال دیتے ہیں یہ سرخ میرچ ہے ایک ٹی سپون اس میں ہلڈی مکس کی ہوئی ہے ایک ٹی سپون نمک کیونکہ کریلوں میں بھی ہم نے ڈالا ہوا تھا دو سٹی سپون گھنیا اور زیرہ کا پارڈر یہ مسالہ دیکھیں اچھی طرح سے بھون چکا ہے ماشاءاللہ اب ہم اس میں ڈال ڈال دیتے ہیں بسم اللہ اچھی طرح سے مکس کر کے ہم یہ جو انکریلے فرائی کیے تھے وہ بھی ڈالتے ہیں ساتھی یہ اچھی طرح سے مکس کر کے تھوڑی دیر کبر کر کے تو دم پہ لگا دیتے ہیں پانچ منٹ کے لئے کیونکہ ڈال بھی کھوئی ہوئی ہے وہ کریلے بھی فرائی ہوئے ہوئے ہیں تو بس ان کو پانچ منٹ کے لئے دم پہ لگاتے ہیں گیس کو لو کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں اچھی طرح سے بھون چکی ہے دار تب ہم اس میں سبزدھنیا ڈال دیں گے تھوڑا سا گانش کے لئے رکھتے ہیں ابھی ایک منٹ کے لئے پھر کبر کرتے ہیں ماشاءاللہ سے خوشبور بہت اچھی آ رہی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اچھے اچھے کومنٹ دیا کریں میری حفظائی ہوتی ہے جب آپ لوگ کومنٹ کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکی ہے یہ ہماری دار ہے یہ یہ دیکھیں ہم تھوڑی سی ایک پریٹ میں کار دیں موسیقی 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 موسیقی